کیرم سیڈز کیا ہوتے ہیں؟ اجوین کیا ہوتی ہے؟ اجوین کے کیا کیا پروپٹیز ہیں؟ یہ کیا کیا خواست رکھتی ہے اپنے اندر؟ اور یہ کیوں اتنی زیادہ مشہور ہے؟ تو بات کہہ لیتے ہیں اجوین کے اوپر لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تو یہ جناب اجوین برسغیر پاکوہند کے کھانوں میں ایک مشہور مثالہ ہے اور یہاں کہ اگر مطیب اور طبیب حضرات کی بات کی جائے تو یہ جناب ان طبیبوں کے پاس اگر آپ کسی کے پاس دوائی کے لئے جاتے ہیں علاج مالجہ کے لئے جاتے ہیں تو یہ جو آپ کو پڑیا باندھ کے دیتے ہیں اس پڑیا میں اگر آپ کو بخار ہو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو اس کی بیس میں استعمال کرتے ہیں اجوین یعنی کہ بیسک چیز حکیموں کی بھی اجوین ہے جو استعمال کرتے ہیں آپ کی میڈیسن کے لئے تو یہ جناب اجوین بہت زیادہ پروپٹیز رکھتی ہے انٹی انفلمیٹری پروپٹیز رکھتی ہے آپ کے انفلمیشن کے خلاف فائٹ کرتی ہے اجوین انٹی آکسیڈن پروپٹیز رکھتی ہے جو آپ کے کینسر کی شرعہ کو ریڈیوس کرتی ہے اس کے علاوہ یہ انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپٹیز رکھتی ہے انٹی فنگل یعنی کہ فنگس کے خلاف یہ فائٹ کرتی ہے اور انٹی بیکٹیریا بیکٹیریا کے خلاف فائٹ کرتی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ بخار کے مریضوں کو حکیم جو ہیں وہ اجوین لازمی پرسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک ایسا انزائم ہوتا ہے جو آپ کی اسٹمک کی اسٹڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں اگر آپ اجوین کھاتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی اسٹمک کا اسٹڈ ریگولیٹ ہوگا جس سے آپ کی انڈیجیشن ختم ہوگی بدہزمی ختم ہوگی آپ کی بولٹنگ اور گیس وغیرہ ختم ہوگی اس کے علاوہ یہ آپ قدرتی طور پر وارمی نیچر ہے یعنی کہ تاثیر جنہوں کے اندین پنجابیر کی گرم رکھتی ہے یہ ویٹ لوز میں بہت زیادہ معامل ثابت ہوتی ہے آپ کے بیلی فیٹ کو بہت زیادہ حد تک کنزیوم کرتی ہے اگر آپ اس کا ڈیلی ریگولرلی وارٹر لیتے ہیں تو اجوین کا پانی پیتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر آپ کا ایک سے دو کلو وزن کم کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے اور یہ شرطیہ ہیلپ فل ہے شرطیہ آپ کا وزن کم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے میلز کے جو سپرم کاؤنٹ ہیں ان میں اضافہ کرتی ہے اور فیٹیلٹی کو بوسٹ کرتی ہے سپرم کاؤنٹ اگر آپ دو منت تک لیتے ہیں اس کا سو گرام تک ہی ڈیلی یوز کرتے ہیں اور سو گرام کو یوز ایسے را کے طور پر نہیں کھا لینا سپرم کاؤنٹ بڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کا سیمن کی کنسٹریشن بھی بڑھے گی سیمن کی کنسٹریشن بھی بڑھے گی آپ کے لیور اور کیڈنی کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہے آپ کے ہیر کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہے اگر آپ اس کا جوہین کو آئل لیتے ہیں اور سر پر لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا دینڈرف آپ کا سکیلپ وغیرہ ختم ہوگا آپ کے جناب یہ میٹیبولیزم کو بوسٹ کرتا ہے آپ کے کلیسٹرول لیول کو ختم کرتا ہے بیٹ کلیسٹرول کو نکالتا ہے اور اچھے کلیسٹرول کا لیول جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے آپ کے سکین کے سکارز کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ہے اگر آپ اس کا پاورڈر لگاتے ہیں تو آپ کے سکین کے سکارز اس سے ختم ہوں گے اس کے علاوہ اس کو آپ استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا رات کو آپ نے پچس گرام بھگو دینا دو سپچاس ایمل کے پانی کی گلاس میں صبح اس گلاس کو سٹین کر لینا ہے یعنی کہ جو اجوین ہوگی اس کو نکال لینا ہے اور اس کا جو پانی ہوگا اس میں ایک چمچ شہد ملا کے پیئیں آپ ایک مہینہ تک سلسل پیئیں گے تو ایک تو آپ کا وزن کم ہوگا دوسرا آپ کی بہت زیادہ بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی تو یہ ہماری تھی ویڈیو آج کی اجوین کے اوپر انگلیس میں اس کو کیرم سیڈز بولتے ہیں تو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولی اور ہمارے چینل کو ہیلتھی لیسٹیل کے لیے اورگینک فوڈز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل لائکن کو پریس کرنا مت بولی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ